جی اس وقت میں جا رہا ہوں اس کونے کی طرف جو کہ جنت کا کونہ ہے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی کونے کے پانی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا تو یہ ہم کچھ ہی سیکنڈز میں وہاں پہ پہنچنے والے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں آپ سامنے یہ جو کونہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ کونہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کونہ جنت کا کونہ ہے یا جنت کے کونہ میں سے ایک کونہ ہے تو ابھی آئیے آپ کو یہاں کا وزٹ کراتے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلے گاڑی پارک کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ سب کو نیچے لے کے چلیں گے اور اس کے جو ہے مناظر دکھاتے ہیں آئیے بسم اللہ یہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا پانی بھی ملے گا ہمیں تو آئیے آپ کو یہاں پہ اس کا وزٹ کراتے ہیں اور سٹوری مسئلہ نہیں اور سٹوری بتاتے ہیں اس کی ٹھیک ہے بسم اللہ یا اللہ اس کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی کچھ دن پہلے یا ہفتہ دس دن پہلے میرے خیال سے پانی چیک کرتے ہیں میرے خیال سے پانی جو ہے آج نہیں ہے اوکے یا اللہ شاید یہ رمضان شریف سے پہلے جو ہے آخری پانی ہوگا جو ہم دوپہر کے ٹائم پہ پی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرف دیکھیں یہ وہ کونہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مطلب جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مجھے مطلب دیدار ہوا ہے کہ میں نے صبح ایک ایسے کونہ پہ کی ہے جو کہ جنت کا کونہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے اور اس کونہ کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی نوش فرمایا اور شہد اور لعاب مبارک کو جو ہے مکس کر کے اس کونہ میں جو ہے انڈیلا تھا ٹھیک ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ سات سو سال تقریباً پہلے جو ہے ایک مسجد ہوا کرتی تھی بعد میں ختم ہو گئی تھی اس کے اثار لیکن اب جب دوبارہ اس کونہ کو تعمیر کرنا شروع کیا تو مسجد کے اثار نیچے ان کو اس طرف سے ملے تو وہیں پہ جو ہے مسجد تعمیر کر دی گئی ہے لیکن اس وقت دروازہ بند ہے وہ آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے مسجد کا اندر سے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ پرانی پہلے مسجد ہوا کرتی تھی لیکن زمانے کے ساتھ مسجد کے جو اثار ہیں وہ ختم ہو چکے تھے اور اب جو ہے یہ آپ دیکھیں دوبارہ یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی ہے تاریخی حوالے سے اور اس طرف واشروم اغیرہ کی بھی سہولت دی گئی ہے اگر کوئی بھی ظاہر کوئی بھی عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے شخص اور یہاں پہ نماز پڑھنے چاہتا ہے تو وہ جو ہے آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے یہاں کونے پہ آپ دیکھیں انہوں نے دروازہ لگایا ہوا ہے جو کہ ہر بندہ اندر کونے کی طرف نہیں جا سکے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر مسائل ہوتے ہیں لیکن مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو بعد میں زوار آئیں گے تو کوئی طریقہ کار بنائیں گے یہ لوگ تاکہ جو ہے اس کونے کی طرف کھول سکے یہ جو ہے مسجد کا محراب ہے اس طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مسجد کا محراب ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ یہ مسجد کا محراب ہے آئیے آپ کو میں دوسری طرف سے جو ہے کونے کے بناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہاں سے پھر آپ لوگوں کو جو ہے اس کا میں ایڈریس بھی بتاؤں گا اچھا اس کونے کا نام ہے بئر غرس غرس کیوں ہے کہ کیونکہ یہاں پہ قریب ہی ایک باغ ہے باغ سلمان فارس رضی اللہ عنہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تین سو پودے جو ہے زمین میں لگائے تھے مطلب جو زمین میں پودے گھڑنا ہے اس عمل کو غرس کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب حدیث شریف ہے نا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک پودہ ہو اور قیامت جو ہے قائم ہو جائے تو فلیغرس کہ مطلب وہ جو ایک پودہ ہے نا اس کو بھی آپ زمین میں لگا دو حتی کہ اگر قیامت جو ہے قائم ہو چکی ہو تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں سے دوسری طرف یہ جو پرانا بورٹ تھا یہاں کا بئر غرس غرس ویل یہاں سے مسجد کا منظر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے مسجد جو ہے یہ جو اندر مسجد کی ان کو جو اثار ملے تھے یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کو مسجد کے اثار ملے تھے تو اسی کو دوبارہ جو ہے تربیم کر کے ایک بڑی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہے یہ زیارت کر سکیں یہاں پہ جو ہے کوئے میں نیچے اترنے کے لیے سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ سیڈیاں ہیں یہاں اس طرف سے یہ جو ہے سیڈیاں بنی ہوئی ہیں کوئے میں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا نام ہے غرس ویل یہ دیکھیں یہ اس کا بوٹ ہے غرس ویل تو غرس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو زمین میں گھرنے کو جو ہے غرس بولتے ہیں تو ابھی میں آپ کو لے چلوں گا ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں باغ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تین سو پودے لگائے تھے خجور کے تو آئی آئی چلتے ہیں آگے اس طرف ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو اس باغ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اچھا اس کی میں لوکیشن آپ کو سمجھا دوں سامنے وہ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد قبا ہے یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے مسجد قبا ہے ٹھیک ہے اور راستہ یہاں سے بھی آتا ہے تین راستے آتے ہیں ایک راستہ یہاں سے آ رہا ہے اگر آپ رنگ روٹ سے آ رہے ہیں مدینہ کے اور ایک راستہ جو ہے آ رہا ہے یہاں سے اگر آپ حرم شریف سے آتے ہیں اور قبا کی طرف لیفٹ رائٹ جاتے ہیں تو پھر ان باغوں کے درمیان سے جو ہے آپ اندر آ سکتے ہیں اور تیسرا راستہ جو ہے اس طرف سے ہے تو آئیے آپ کو لے جلتے ہیں اس طرف بسم اللہ یا اللہ ابھی آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں یہاں سے اس جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تین سو خجور کے پودے لگائے تھے تو آپ لوگوں کو پھر آسانی سے سمجھ آ سکے گی یہاں سے وہاں تک کی لوکیشن ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ قوہ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی تھی اب یہاں سے ہم جو ہے یہ چل رہے ہیں اس باغ کی طرف جہاں پہ پودے لگائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے خجور کے درخت لگائے تھے تو آئیے آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں میں تاکہ کوئی بسن نہیں تو آپ لوگوں کو تاکہ جو ہے اس جگہ کی سمجھ آ سکے اس وقت آپ کہاں سے لائف دیکھ رہے ہیں پلیز یہ مجھے بتائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہاں کہاں سے اس وقت احباب لائف آ رہے ہیں عارف دیہو محمد عدنان ارشاد احمد بابر خان سنی خان یہاں سے بھی ہم رائٹ ہوں گے آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے یہ جو مقام ہے کوئے کا اور اس جگہ کا جہاں پہ آپ نے جو ہے تین سو چور کے پودے لگائے تھے تو یہاں سے بھی ہم لیفٹ ہوں گے یہ لیفٹ ہو گئے یہاں پہ ایک سکول بھی ہے ایک نہیں ہے تین سکول ہے چھوٹے بڑے پرائمری نہیں ہے میڈل ہے اور جو ہے انٹر سکول ہے یہاں پہ یہ سکول ہے یہاں سکول کے ساتھ یہاں سے دو راستے جاتے ہیں باغ کو ہم جو ہے یہ رائٹ سائیڈ والا راستہ لیں گے پھر ہم ایکزٹ جو ہے اس طرف سے ہوں گے تو ابھی ہم یہاں سے اس طرف سے جو ہے باغ کے اندر جا رہے ہیں باغ سلمان فارس رضی اللہ عنہ شاہ پھالیا سے محمد زبیر ویلکم یہ بلاد الدوم ٹھیک ہے اس طرف یہ جو تنگ راستے ہیں انہی سے آپ لوگ اندر آنا ہے جو شخص پہلی مرتبہ آتا ہے تو وہ کسی ڈر میں نہیں ہوئے یہاں پہ ضرور مبتلا ہوتا ہے یہ جو پرانے راستے دیکھ کے مدینہ کے گلیوں کے تو یہ جو ہے آپ پرانی جو مدینہ لائف تھی مطلب کس طرح ان کے جو ہے تنگ راستے ہوا کرتے تھے بنسبت آج کل کے راستوں کے تو آپ یہ جو ہے وہ ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زوار موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئے ہوا ہیں اور ابھی یہاں سے جانی کی تیاری میں ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ آئیے آپ کو جو ہے یہاں پہ ابھی ساری زیارت کراتے ہیں بسم اللہ یہ بھئی وہ با برکت والا باغ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تین سو پودے لگائے تھے آج آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ عمران بھائیں جو شرما رہے ہیں کہ ویڈیو میں نہ آئیں ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ کی وجہ سے کوئی چیز بس نہیں ہوگی پہلے یہاں پہ بھائی کو سلام کر لیتے ہیں سلام علیکم بھائی صبح صبح ماشاء اللہ آج کو بہت موسم بہترین ہے صفائی ہو رہی ہے کیا آل خریر سے طبیہ صحت آگے روزے شروع ہونے والے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ایک دو خجور ویسے ہی کھا رہے ہیں یہاں سے یہ جو ہے ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ خجور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امبر ہے مکس ہے کیا ہے یہ شلہ بھی ہے یہ دانا امبر کا نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں شلہ بھی کیا پرائس ہے اس کی یہ بیس ریال کلو بیس ریال کلو ہے کہاں کی ہے یہ باقی اسی باقی واہ لائف آ رہے ہیں بھائی صاحب اچھا اچھا بتا رہے ہیں کہ یہ جو خجور ہے اسی باقی ہے اور بیس ریال کلو ہے ویری گوڈ اچھا مجھے یہ دانا دیکھ کے ایسے لگا ہے جیسے امبر ہو امبر جیسی لیکن بس طرح فرق ہے امبر یہاں بھی پڑی آپ دیکھیں امبر کا دکھائیں اس کا دانا لے اچھا کلر میں فرق ہے لیکن شکل دونوں ایک ہی جیسی ہیں ٹھیک 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 تو امبر کتے ریال کلو ہے یہ تیس ریال کلو ہے تیس ریال کلو ہے اچھا یہ کہاں کی ہے یہ سی باقی ہے اسی باقی ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ بڑی برکت ہے تین سو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین سو درخت لگایا تھے اور ابھی بھی تین سو درخت موجود اگر سے ایک یا دو کم ہوگی یا زیادہ ہوگی بس کنٹی نہیں کی ہوئی ماشاءاللہ بیری نائس یہ آپ سن رہے ہیں نام کیا بدایتا ہے عبدالقادر میرا نام حنیف حنیف بھائی سوری حنیف بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو خجور یہاں پہ رکھی ہوئے اسی ہی باغ کی ہے اور اس میں جو ہے وہ گھٹلیاں نہیں ہیں ایسے جی جی بغیر گھٹلیاں بغیر گھٹلیاں تو میں ٹرائی کرتا ہوں کامرہ میں چینز کر لیتے ہیں یہ پہلے میں شہلہ بھی جس کو میں امبر سمجھ رہا تھا اس کو میں چیک کرتا ہوں ابھی روزے شہد کل سے شروع ہوں گے تو آج آخری دن ہے جتنے مزے کر سکتے ہیں کر لیں گے میں کوشش کروں گا جو مدینہ منورہ میں سب سے بہترین کلیجی جہاں پہ ملتی ہے تازہ انشاءاللہ اس کا بھی نشتر کرنے جانا ہے تو وہ میں کوشش کروں گا ویڈیو بنا کے آپ سب کو دکھاؤں سخت ہے نرم ہے یہ تھوڑی سخت ہے نرم کی دار ہے اور ہم نے دام کی ختم ہو جاتا ہے نرم یہ پھلی گئی یہاں پھلی گئی اجوہ چاہیے دن ہے اجوہ ہوتھ مہتی ہو جائے اجوہ ہوتھ ہو گئی نرم بہتری ہے لیکن تھوڑی سخت ہے جس طرح ربر ٹائپ ہوتی ہے یہ چوارے ٹائپ ہے وہی مطلب ہوتے سخت ہے لیکن بہتری ہے پانی بھی رکھا ہوں گا یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہترین پر آئیس پوچھتے ہیں بہترین پانی سے سارے دے 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 میں پوچھ کے باتا ہوں بہترین پانی منگوائے بہترین آش کسی بھائی نے یہاں پہ دعا کا کہا ہے حنیف بھائی بہترین سید سلام اللہ شگئی کس طرح دی ہے شگئی پچیس ریال پچیس ریال کیلو یہ کہاں کی ہے یہ سی بھائی باہر کی نہیں رہتی ٹوٹل اے ٹوزیٹ یہ جی تو وہاں پہ ربیہ کتنے کی ہے یہ بید ہے بید ہے ربیہ ہے یہ بید ہے یار مجھے خجوروں کے نام بھی بول گئے دیکھنے میں سیم ہے دیکھنے میں سیم ہے نا یہ ربیہ پیس سے دیکھنے میں سیم ہے اچھا کتنے کی ہے یہ پندرہ ریال ہے پندرہ ریال کیلو اور یہ اجوہ یہ اجوہ ہے یہ تو بہت مطلب ہے چھوٹا دانہ ہے خوشک بھی ہے اور یہ نمبر ون چیز پڑی ہوئی ہے جو بھی ہم انڈیا بھیجائے دکھائیں میں پانی پیروہ پہلے چوکران یہ نمبر ون کوالٹی ہے نمبر ون کوالٹی دکھا رہے ہیں اجوہ کی آجائے بسم رب میں اچھا میں ہاں بیٹھ کے پانی پیٹھیں وہ وہ یہ چیز ہے اس کو کھول کے دکھائے لہا ناظرین کو بسمtir اس کی کوالٹی ہے آوالی کی اچھا جی بھے نمبر ون کی یہ دانہ کھول سکتے ہیں ہاں کھا بھی سکتے ہیں بھائی یہ لائب یہ تو بیسٹ پارٹی ہے یہ اڈال کا ہے یقین ہے یہ جو ہے بیسٹ کوالٹی ہے ہاتھ میں پکڑنے سے ہی محسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنی نرم ہے فریزر سے نکالیا ہے یہ توڑ کے ادھر میں فریزر میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں دونے کے لیے کرنے کے لیے تو وہ سکریں پہ نکال کے لیے ماشا اللہ بہت ہی بہترین کوالٹی ہے یہ کس را کلو ہے یہ بہترین ساٹھ را کے لیے یہ کتنے کلو ہے یہ تین کے جی ہے تین کے جی ہے ایک سو واسیر یار کر رہے ہیں یہ کس باک یہ یہ سی باکی بار کی کوئی چیز نہیں ہے میں پکڑنا چاہ رہا ہوں ہم پہ پہنے کے لیے نہیں پہر کی نہیں رکھیں یہاں پہ کفیل منہ کیا ہے بالکل بالکل سخت منہ ہے جو اپنے باکی چیزیں وہی لکھی کرتے ہیں باکی چیز کو یہ دیکھیں لوگ پوچھیں کہ اللہ کا شکر آپ سنائے شکریہ سے آپ کو خجور کے مزید ورائٹیز دکھاتے ہیں یہاں پہ حنیب بھائی کے ساتھ اس کے علاوہ آؤ کے آئے یہ ایک طور پہنے میں بھی ہے چاہاں پہنے میں بھی ہے یہ ایک طور پہنے میں ہے یہ سگئی ہے سگئی ہے دوسرا پکڑ ہے اوکے اجوہ وہ ساتھ پڑا ہے وہ یہ ساتھ میں پڑا ہے یہ چیز ہے یہ اجوہ ہے یہ دیکھ لیکنے وہیار یہ دانا دیکھ کے مزید سے رسگولہ نہیں ہوتا میرے بھائی ایسے کیز ہیں پرکل امران بھائی آپ چیک کریں بتائیں ہاتھ لگانے سے ہی پتا ہے وہ ہی میں نے کہا رسگولے کی طرح ہے نرم اور کلر دیکھیں کلوز کر کے دیکھیں کہ جیسے رس بھی نظرات ہیں ویری نائس ذرا چیک کر کے بتائیں جنہیں بھی دوسرے بندے کی جو ہے یہ رائے لیتے ہیں کیا ہے بھائی ابھی فتوہ لگے گا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا میں جتنی نرم ہے اور زائکی اور مخواب میں جتنی نیچی ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں اس کی علاوہ کوئی اور چیز نہیں مل سکتا بھائی نائس یہ کس طرح ہے یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے یہ ساٹھ ہے سیم ہے یار نہیں اچھا ایک بات کریں ابھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھ کے آتا ہے آپ کے باس لینے کے لیے تو اس کے کوئی ڈسکارڈ نہیں ہے کیا کتنی ڈسکارڈ دیرہی ہے چروہ تو آپ نے بتا دیا کتنے ہیں پچاس لگا دیا ٹھیک ہے بھائی رکھ تو اس کے علاوہ یہاں پہ اوکے بہت شکریہ یہاں پہ امبر دکھائیں دکھائیں پاخر بیسٹ کوالٹی یہ تو مجدول ہے یہ بغیر شگر کے دوسرا امبر کدھر خزانہ چھپائے ہوئے ہیں ہنیف بھائی نے یہ امبر رہی ماشاءاللہ یہ کتنے کی ہے یہ پچاس پچاس ریال وہاں پہ تیس ریال رکھی ہوئی تھی ہاں وہ باہر بڑی تیس ریال اچھا یہ فرسٹ کوالٹی میں فرق ہے اچھا فرق ہے ظاہر بات ہے اس کے چھلکیں اس کے چھلکیں نہیں ہیں یہ بلکل صاف ستری ہے آئیے آپ کو فرق دکھاتے ہیں یہ جو ہے پچاس ریال کیجی والی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم علیکم اور اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے تیس ریال کیجی والی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ تو فرق معلوم پڑ گیا یہاں پہ جو ہے یہ کلمی صفاوی جسے کہتے ہیں وہ جور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ بغیر اس کے یہ اٹھا دیں یہ جو ہے بغیر بیج کے ہے یہ بیج رہا ہے یہ کس طرح کیلو ہے یہ بیج رہا ہے بیج رہا ہے چلیں بہت شکریہ اس کا درخت کون سے ہے یہاں پہ آپ سیدھے جائیں گے سیدھے پانی چل رہا ہے یہاں پہ آگے جائیں گے ان کے چھ ساتھ درخت سابنے اکھرے ہیں اس کے اسی کے اور اجوہ کے کہاں پہ درخت ہیں بتائیں یہ اجوہ کے بچے لگے ہوئے ہیں یہ جو سامنے ہاں سامنے جیسے پانی چل رہے ہیں ہاں ہاں اوکے تو تھوڑا لیفٹ میں جانا ہے اپنے اسی سابنے چلیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ آنیو بھائی واپس آتو بہت شکریہ آئیے آپ کو اجوہ خجور کے درخت دکھاتے ہیں جو بتا رہے ہیں اچھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان شریف میں ہم نے ایک صدقہ اجاریہ کیا تھا سب مسلمانوں کے لیے جو ویورز ہیں میرے ان کے لیے مدینہ میں اجوہ خجور کا درخت جو مدینہ کے جو جیتیم بچے ہیں ان کے لیے تو وہ انشاءاللہ میں کوچش کروں گا دوبارہ وہاں پہ وزٹ کر کے آپ سب کو دکھانے کی یہ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورتی سے بھی یہاں پہ پانی جو ہے ماشاءاللہ روانہ ہے یہ جو سامنے درخت لگا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں درخت کا بچہ ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اجوہ کی نسل کا یہ درخت یہاں پہ جو لگا ہوا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آئیے آگے چلتے ہیں سلام علیکم یہاں کوئی بچہ جو ہے اپنے جوتیاں بھول چکے اگر اس کے والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آکے اپنے جوتے جو ہے لے سکتے ہیں بھول کہنا بچہ اچھا آگے جو ہے اس طرف یہ بغیر سٹریٹ کے جو کھجور تھی پیچھے اس کا اس کے درخت جو ہے یہاں پہ موجود ہیں بقول ہنیف صاحب کے یہ جو ہے بغیر سٹریٹ کے جو کھجور ہے اس کے درخت ٹھیک ہے اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ آپ یہاں کے معاملات دیکھ رہے ہیں جی چلیں آپ لوگوں چھوٹے کومنٹس لیتے ہیں یہاں پہ اچھا یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تین سو کھجور کے درخت لگایا تھے یہاں پہ ایک اور یہ میں خالب دو بھائی تھے چھوٹے سرارتی تھے جوتے جو ہے ماں باپ کا خرچہ کروانے کے لیے یہی پہ بھول گئے ہیں سامنے دیکھیں بتخ اور اس کے بچے ماشاءاللہ کس طرح پانی میں لطف اندوز ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں زوار ماشاءاللہ ہر طرف سے آئے ہوئے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں اس بابرکت باہ کا ماشاءاللہ تو یہ آپ یہاں سے وزٹ کریں سارے دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے جو تازہ پانی آ رہا ہے آپ کو میں وہ بھی دکھاتا ہوں باقی اس کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں زیارت کرائی ہے اس کی پورے واقعے کی تو وہ جو ہے آپ اپنی میرے یوٹیوب چینل پہ حضرت سمان فارس رضی اللہ عنہ کے باقے نام سے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اس طرف آپ کو یہاں سے یہ جو پانی کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا منظر دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ سب سے اجازت لیں گے ہم انشاءاللہ بسم اللہ سلام آلیکم یا اللہ بسم یہ دیکھیں بھئی اس طرف جو ہے یہ سارا جو ہے مدینہ کی زمین کے اندر سے ہی پانی نکل رہا ہے اور پھر اسی پانی سے جو ہے یہ آگے دیکھیں آپ سارے باغ کو جو ہے یہی پانی لگ رہا ہے ہر طرف سے یہاں سے چلتے ہیں اوکے یہاں سے اب دیکھیں مناظر یہ باغ کے ماشاءاللہ یہ صبح صبح کے مناظر ہیں عمران بھائی جو ہے اپنی فوٹوگرافری کر رہے ہیں صحیح آپ لائف کور ہو رہے ہیں آپ کے ایکشن لائف کور ہو رہے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا جو سیشن ہے اچھا لگا ہوگا میں چل رہا ہوں یہاں پہ اور لائف ایسے ناؤ گیری جاؤں اس کے اندر تو پہلے نیچے اتر لیتے ہیں بسم اللہ امید ہے انشاءاللہ کہ آج جو ہے یا اللہ بسم اللہ امید ہے کہ آج انشاءاللہ روزہ کل سے شروع ہو جائے گا زیادہ امید یہی ہے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہے دیکھ سکیں پھر اس سب کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملقات ہوگی بہت جلد انشاءاللہ اللہ حافظ